السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پاکستان کے صبح پنجاب کے شہر مظفرگر سے تعلق رکھنے والے سابق رکن قومی اسمبلی جمشید دستی نے کریپشن کے خلاف سیکل پر مارچ کرتے ہوئے لاہور سے اسلام آباد کا سفر کیا تھا انہوں نے کریپشن کے خلاف سیکل پر مارچ کا غاز اپنے حل کے مظفرگر سے کیا تھا اور ان کا احتجاجی مارچ اسلام آباد پہنچ کر ختم ہو گیا تھا منگل کے جمشید دستی مظفرگر سے سیکل پر لاہور پہنچے تو ان کے کافلے میں صرف پینتیس لوگ شامل تھے لاہور پہنچنے پر منار پاکستان میں رات گزارنے کی اجازت نہ ملنے پر انہوں نے رات منار پاکستان کے داخلی دروازے سے باہر بسر کی جمشید دستی کا کہنا تھا کہ سیکل پر اس سفر کا مقصد کریپشن کے خلاف عوام کو توجہ مبزول کروانا ہے لاہور سے اسلام آباد روانگی سے قبل جمشید دستی نے کہا کہ اسمبلی کے اگلے سیشن میں کرپشن کے خلاف قانون سازی سمیت تین بل ایوان میں پیش کریں گے انہوں نے تجویز دی کہ کرپشن کے مقدمات کا فیصلہ دو ماہ کے اندر اندر ہونا چاہیے اور کرپشن میں ملوث مجروں کو سریعام فانسی دی جائے جمشید دستی کا کہنا تھا کہ کرپشن پر قابو پانے کے لیے ہر زلہ میں احتساب عدالتیں قائم ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ کرپشن کا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت دینے کا قانون جاری کرواؤں گا جبکہ دوسرا ان کے خلاف جو انگریزوں سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا و السلام